ہلو تو میں ہوں سستہ بیئر گریلز اور میں آگیا ہوں آج افریقہ کے میدانوں میں یہاں پر مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دیج میں بہت ساری بادھائیں آئیں گی اور حالانکہ مجھے ان سب کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا مشن پورا کرنا ہے اور لاشٹ میں مجھے اس جنگل سے ایسکیپ کرنا ہے سو میں سے صرف دو لوگ ہی ایسے حالاتوں میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں بچ بھی جاتے ہیں لیکن جو کوشش نہیں کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے حالاتوں میں کبھی اگر آف وز گئے تو ان حالاتوں سے باہر کیسے نکلا جائے سب سے پہلے نزدیک کی سب سے اوپر چوٹی پر جڑیں گے اور اس سے ہم کو دشا کا بھی عنوان ہوگا تو یہاں پر یہ مجھے سب سے اونچی چوٹی لگ رہی ہے تو چڑھائی شروع کرتے ہیں ان راستوں پر ہم کو بڑی کٹھنائی سے چلنا پڑتا ہے یہی تو ہم گر بھی سکتے ہیں خود کو زکمی کرنے کا قدرہ ہمیشہ سے ان بیڑی علاقوں میں بنا رہتا ہے یہاں سے تو میرے کو پوری کی پوری سمتل زمین ہی دیکھ رہی ہے تو شاید سے تھوڑا اور اوپر چڑھ کے ہم کو پتہ لگانا پڑے ہیں کونوں سے آرام سے جانا پڑے گا نہیں تو نیچے گر کے موت بھی ہو سکتی ہے ایسی جڑھائیں اکثر انسانوں کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہیں لیکن اصلی کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو اکشے کمار کی پکچر دیکھ کے مائنگرافٹ کھیلتا ہے سب سے انچا علاقہ تو مجھے یہی لگ رہا ہے اور یہاں سے اب ہم دیکھیں گے پیڑ کے اوپر چڑھیں گے یہ بچ گئے یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آس پاس کیا کہے واؤ تو ہم کو مل چکا ہے آج کے رات کا آشیاں ایک سیکنڈ یہاں پر تو صرف جالے ہی لگے ہیں مکڑیوں کے یہ کسی سمائنے میں بہت زیادہ پراجین رہا ہوگا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر بہت زیادہ بارڈ اور فولکینو ایرپشن ہوئے تب ان گاؤں والوں کو میرے خیال سے یہاں سے شیفٹ کرنا پڑا اسی لئے یہاں پر جالے ہی جالے لگ گئے ہیں مجھے اپنے بیٹ کا انتظام کرنا پڑے گا ہیلو سر شیٹ بھائی یہ زومبیز زومبیز بن گئے ہیں یہ شیٹ کیا ہو گیا یہ کون شیٹ 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 جلدی چلو بھائی رات ہو گئی رات کا سمیں ہو گیا ہے ہمیں جلدی سے کچھ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا جلدی سے جلدی سے اور رات کو ہم کو ایسے ہی کاٹنا پڑے گا تو ایسے حالاتوں میں اکثر ہم کو اپنے آپ کو سترک رکھنا ہوتا ہے سیدھا ہم کو بچنے کا اپاہ دھوننا چاہیے جیسے میں نے دھونڈا ہے کہ میں اب رات ور اسی میں رہوں گا کیونکہ باہر وہ ساتھ اگھترا ہو گیا ہے تو ابھی رات کے کچھ دو بچ کے تین منٹ ہوئے ہیں اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے ایسے حالاتوں میں ہم کو سوچانا چاہیے نہیں تو اگلے دن آپ کو صرف نیند لگی رہے گی اس سے بچنے کے لیے پھر سے سونے کی کوشش کرتا ہوں ان کو بھوک بھی بہت ساتھ لگی ہے اور اب جو کچھ بھی ہے بھگوان کے بھروسے ہی چل رہا ہے اکثر حالاتوں میں ہم ایسے سوچنے لگتے ہیں لیکن میں سستہ بھی اگر ایسے ہوں میں ایسے بلکو تو ابھی میں باہر آ گیا ہوں لیکن میرے پیلیچرس ابھی پڑے ہوئے ہیں مجھے لگا کہ دھوپ آ جائے گی تو یہ بھاگ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اس لئے ہم کو پہلے اپنی جان بجا کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ایک اور گھر اور یہاں کے وہ لیزر زومبی بھی نہیں ہیں اور ون کو بیٹ بھی مل چکا ہے سب سے پہلے ہم ان کا بیٹ لیں گے اپنی اگلی رات کے لیے اور تھوڑا سا کھانا بھی لے لیں گے یہ کھانا ہم کو راستے میں کام آئے گا کھانے کے لیے بہت کچھ مل گیا ہے چلی اب یہاں سے نکلتے ہیں اور سکر تو پچھلی والی رات میرے لیے بہت کٹھین رہی مجھے رات کون زومبیز کا سامنا کرنا پڑا جو اور میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھا یہاں پر بہت زیادہ مدو مکھیوں مجھ کو دیکھ رہی ہے مدو مکھیوں کو دیکھنے سے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے پکا یہاں پر ان کا کوئی نہ کوئی چھتا ہوگا شہد کا دیکھنے میں تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں لیکن جیسی یہ دیکھتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے یہ ہم پر حملہ بھی کر سکتی ہیں اگر میں نے ان کا شہد چھرانے کی کوشش کری تو اتنی زیادہ مدو مکھیوں ہیں بھائی یہاں پر قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا اس کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے پہلے سے بنا ہوا تھا یار یہ تو اب ہم کو ان کا شہد چھرانا ہے بس ہم مجھ پر حملہ نہ کرتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا شہد دے تو تو بس اگر اس اپیسوڑ پہ پانچ لائکس آئے تو بھی میں اپیسوڑ ٹو بناوں گا بس ان بھیڑی علاقوں میں اپیسوڑ نمبر بن اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے سیکنڈ اپیسوڑ میں تب تک کے لیے ویٹ